موسیقی اور ان سے ہم گفتگو کریں گے مسلم وکھ بورڈ کے حوالے سے آپ کا بہت بہت خیر مقدم اور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا سید ایسرا صاحب ہمیں بتائیے کہ مسلم وکھ بورڈ کی تشکیل کی ضرورت کیوں پڑی جی شکر صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صحیح ناظرین کو میری طرف سے پیار بڑا خمز بڑا سلام پہنچے آپ نے سوال کیا کہ مسلم وکھ بورڈ کو بنانے کی کیا ضرورت پڑی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مسلم وکھ بورڈ سے پہلے مسلم آوکاپ ٹرسٹ کے نام سے اس کو شروع کیا گیا ہے دراصل یہاں کے لوگوں کی جو رہنما تھے جن کو لوگ بہت مانتے تھے ان میں خاص طور سے میں شیخ محمد عبداللہ کا نام لینا چاہوں گا ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں کے جو زیارت ہیں خانکاہیں ہیں یا ہماری مساجد جو ہیں بڑی بڑی ان کو تحفظ کی ایک ضرورت محسوس کی تو ان کو لگا کہ مسلم آوکاپ ٹرسٹ بنانے کی ضرورت ہے اور اس تنازل میں اس دنو شروع کیا گیا اور اس میں شیخ محمد عبداللہ کا براہات سماج میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں مسلم وکھ بورڈ کا رول کیا ہے اس کی اہمیت کتنی ہے وکھ بورڈ کا کافی اہم رول ہے چونکہ لوگوں کی جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہے اس کے ساتھ اس حساب سے وابستہ ہے جذبات لوگوں کے کیونکہ یہاں لوگوں کا جو ایک عقیدہ ہے خانقاہوں کی اور جو یہاں کی درگاہیں ہیں ان کی اور چونکہ اس کو رشوور اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بہت سارے بزرگ رہے ہیں ان زیارتگاہوں ان خانقاہوں کی اور جو عقیدت ہے لوگوں کی اس حساب سے جو وکھ بورڈ اپنا رون میں بھارا ہے تو لوگوں کا اور وکھ بورڈ کا سمجھے جیے ایک سٹرونگ بارڈ ہے لوگوں کی بہت توقات ہیں وکھ بورڈ کے حالے سے اور اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ مسلمہوں کا ٹرس سے وکھ بورڈ کیسے بن گیا اس میں سیاست کا برہا تھا پہلے جب نیشنل کانفرنس کی حکومت ہوا کرتی تھی تو ان کا ایک دسترستہ وکھ بورڈ پہ یہ باقی جو سیاسی پارٹیاں سمجھتی تھی کہ یہ ان کی اپنی کوئی یاگید جیسی ہیں تو اس حوالے سے جب جو پی ڈیٹ کی حکومت آئیت جی تو مکتی محمد سیید صاحب نے ایک اورڈیننس پاس کر کے اس کو مسلم باقف پورڈ میں تقدیل کر دیا تو اس وقت وہاں کی امپلائیس کو بھی لگا اور لوگوں کو بھی لگا کہ یہ بلکل ایک طرح کا جو گارمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بلکل ایسا ہی گارمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جبکی گارمنٹ نے اس کی پراپرٹیز وغیرہ ہیں وہ اپنے ایک طرح سے اپنے کنٹرول ملے گی یعنی جو جیپنس پر یہاک ہے وہ چیئرمنٹ اس کا بن گیا اور وہ اپنے طریقے سے ایک ویس چیئرمنٹ کو سلیکٹ کر کے وہاں بیج دے تھے پھر سیکڈرنٹری پھر ان کی حساب سے وہ چلتا تھا ایک طرح سے گارمنٹ کا کنٹرول اس پر آ گیا لیکن بلکسمتی سے اس وقت سمجھے جی گھر تو پسند آ گیا گھر کو لے گیا لیکن گھر میں رہنے والے تو لوگ ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو اس گھر کو سجانے والے لوگ ہیں ان کو پسند کچھ ڈال دیا یعنی جو امپلائیز ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیکھ گئے اور ان کو بلکسم گارمنٹ کے ہنٹر نہیں دیا آپ نے ملازمین کی بات کی ملازمین کے کیا مسائل ہے اس وقت بورٹ میں چونکہ آپ نے اس سٹارٹ میں ذکر کیا کہ مسلم وقت وقت بورڈ ایمپلائیز یونینین کا اس میں آپ نے نام کیا میں جنرل سیکٹری ہوں اس ایمپلائیز یونینین کا پیزنٹ لی تو ایمپلائیز کے بڑے ایشوز ہیں وہاں سے کچھ زیادہ ہی ایشوز ان کے اوبر کے آئے ہیں جب سے اس کو ایک طرح سے گارمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ایمپلائیز کو وہی بلکل بیسا ہی چھوڑ دیا جیسے تھے ایمپلائیز یہاں ہوت اہم رول میں پاتے ہیں وقت بورڈ سے جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کے خاص طور سے بیلی کے لوگ ان کی جذبات وابستہ ہے وہ درگاہ میں آتے ہیں وہ خانگاہ میں آتے ہیں وہ بڑی مساجد جو اس کے انگریزی ہیں وہاں پہ آتے ہیں تو ان کو یہ توقع ہوتی ہے اور انشاءاللہ الحمدللہ ان کی توقعات پہ ہماری ایمپلائیز بڑے خرے اترتے ہیں آج دک اس طرح کی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوئی شکایت نہیں آئی تو وہاں ساپ سکائی کا خیال وہاں کی دیکھرے کا خیال وہ باک بور پورا کرتا ہے تو جو انتظامیہ ہے ان کو اپنے ایمپلائیز پہ ہی بارا ہو سا ہے اور جو کچھ بھی وہاں پہ لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں کی سویدھا کے لیے جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ ایمپلائیز کی کرتے ہیں جیسے ساپ سکائی کا کام ہمارے چھوٹے ملازمین کرتے ہیں وہاں ہمارے ہوتے ہیں وہاں جو پلمبرز وغیرہ ہوتے ہیں کہیں پانی کے پرابلم ہو جائے وہ اپنا رول نباتے ہیں یعنی ہر ایک انگیویجول اپنا ایک بیسٹ رول نباتا ہے ایک سپاہی کی طرح ایک مجاہد کی طرح وہ کام کرتا ہے ان خانکاپوں درگاہوں اور مسائجت میں اور تب جا کیا یہ سب پاس بلکھ جب ہم دیکھتے ہیں جنہ میں ماتا بشنو دیگی کا ٹرسٹ ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ کافی ترقی آپتہ ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے اس ادارے کے اپنی یونیورسٹی بھی ہے اپنے طبیعی ادارے بھی ہے مسلم وقبورٹ آپ نے بہت ہی بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے ماتا بشنو دیگی کا ذکر کیا ان کا بڑا ہسپٹل ہے ان کی بڑی یونیورسٹی ہے اس پہ اور مسلم وقبورٹ میں تھوڑا سا فرق ہے فرق کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ وست ایشیا سے جتنے بھی ماتا بشنو دیگی کو ماننے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں یعنی لوگ کی ایک بڑی داتات ہے اس کے مقابلے میں صرف ویلی کے لوگ یہاں contribute کرتے ہیں وہاں پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کے بہت سارے جو ماننے والے ہیں وہ بھی آتے وہ بھی contribute کرتے ہیں یعنی وہ ایک بڑا ہدا رہا ہے وہاں contribution بھی بڑا آتا ہے ہمارے یہاں ویلی کے لوگ ہی contribute کرتے ہیں لیکن آپ یہ بھی کہنا صحیح ہے چلیئے اس کمپیریزن میں ہمارا وکبورڈ کیا دے رہا ہے وکبورڈ کے پاس نرسنگ کالیجز ہیں وکبورڈ کے پاس سب سے ڈیسک نرسنگ کالیج ہمارا بی بی حلیما کالیج ہے وہاں پہ بچے آتے ہیں نرسنگ تریننگ کرتے ہیں اسی طرح بکپورڈ کے بہلی میں فیلیو ہے بہت ایک نیٹورک ہے سکولز کا ہیرس کلٹریز کا ہماری تین ہیرس کلٹری ہیں اس وقت آنند نار میں ایک آبانتی پورا میں ایک سری نگر میں ہمارے ہائی سکولز ہمارے میڈل سکولز تو وہاں پہ بلکل کم آہ فی کے ہم لگ وقت یہ مانجھے کہ ایک فری تعلیم ہم دے رہے ہیں بچوں کو بہت بڑی تعلیم دیتے ہیں ہمارے سکولز سے بہت اچھے پروڈ سکلتے ہیں خامیہ کیا بات ہیں مسلح کو بہت میں خامی تو میں یہ کھوں گا کہ اس میں اور زیادہ بہتر قدمی کی ضرورت ہے جو ایک امپلائی نہیں کر سکتا ایک امپلائی کو جو کام دیا گیا حکومت کو دیکھنا ہے یا انتظام یا وقت رہے ہیں ان کو دیکھنا کہ ہمارا امپلائی یہ کام صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو ایک امپلائی کے رہے ہیں وقت پورڈ نے پیسے لگائے وقت پورڈ نے زمین دی وقت پورڈ نے سب کچھ اپنا اس میں یوگدان دے دیا اور یونسٹی جب مسلم وقت بورڈ کے جو بورڈ آف گورنرز کی بیٹنگ تو ہوتی رہتی ہے بنیادی سوال ہے کیا اس میں امپلائی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا جو بورڈ آف میٹنگ ہوتی ہیں کیا امپلائی آف بدا دوں کی اس سے پہلے بورڈ آف بارس or بورڈ بورڈ فوقتان جتنا کچھ ہو سرتا تھا بورڈ unm老 بورڈ آف ڈ؈ گورن900 بورڈ نہیں ہے اور ہمارا جو وقت بورڈ ہے وہاں کی جو انتظامی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں مطلب ہم نہیں کہیں گے کہ ان کا دوش ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے وہ کچھ کر لی نہیں پا رہے کیونکہ بورڈ ہی نہیں ہے ابھی تک حکومت نے وقت بورڈ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اور امپلائنس بہت یہ امید کرتے ہیں آشا کرتے ہیں کہ جلد ہی اس کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا اور سنٹر کی طرف سے کوئی نہ کوئی فیصلہ بورڈ کے حق میں موجودہ انتظامی جو ہے جو مکشمیر کی آپ کی یونین کی طرف سے کیا مشورہ رہے گا اس وقت بورڈ کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے گا جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی انفرمیشن کے لیے میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن کل ہی آنریبیل لیٹننٹ وارنر سے ملکیا کیا ہے ہم نے وقت بورڈ کے حوالے سے ان کو پورا انفرمیشن دے دی کہ وقت بورڈ کیا کرتا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے پورا آشواسن دے دیا کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کیے جائیں گے ہمارا سب سے بڑی بات کہ وقت بورڈ جو ابھی سمجھل سے ایک طرح سے لٹکا ہوا ہے نا ادھر لینا ہوتا ہے اس کے لیے بورڈ تشکیل دینا بہت ضروری ہے تو انہوں نے اس چیز کے لیے بڑا اپنی طرف سے ایک اشورنس دے دی کہ جلد ہی اس کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گیا ہمارا بھی یہی مشورہ ہے حکومت سے کہ آپ جلد از جلد وقت بورڈ کے بارے میں کوئی ایک ٹھوس کوئی سیپ لے لیجئے ایک بورڈ بنا دیجئے اور اس کو جو ہے تاکہ اس میں جو کاموں رکے پڑے بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے تاکہ اس میں بھی کوئی ترقی ہو جائے اور لوگ بھی یہ نہ کہیں کہ نہیں جی اس سے استفادہ حاصل کر بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دے اس کے لیے بہت بہت شکریہ اہم بات آپ کے ساتھ کا یہ سلسلہ یہیں پہ اقتدام پذیر ہوا چاہتا ہے اپنے مذبان کو دیجئے اجازت خدا آمد ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب کریں